الحمدللہ واصحابه اجبعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نُرِدُ طُفًا وَيَشْفِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيَّا كَرِيمُ الْأَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَالَكَ وَطَعَلَا فِي شَانِ ثَبِبِهِ مَخْبِرًا وَآبِرًا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مِلْكَ بَدَئِينَ السَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَبِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَصَحَبِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ رسول اللَّهُ اللہ رب العزت لی ہم دستانات و بعد تاجدارِ انبیاء حبیبِ گبریہ سرورِ کعنات فخرِ کعنات مجودِ کعنات حادیِ سبورِ ختم الرسول احمدِ مجتبہ جنابِ سیدِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرد و بعد میرے نے حید ہی واجب الاحترام دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج کا عنوان بیماروں کی عیادت کرنا اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی گوشت گزار کروں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک عمل کی بھی مِن حَسَنَتِن فَمِن اللَّهُ وَمَا عَسَابَكَ مِن سَيَّتِن فَمِن نَفْسِكَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تجھے جو اچھائی بیلائی پہنچتی ہے وہ تو جنبِ علی تیرے نیک عامال کی وجہ سے یا میری طرف سے ہے اور اے انسان جو تمہیں مصیبت آتی ہے پریشانیاں آتی ہیں مرضیں آتی ہیں وبائیں آتی ہیں وہ تمہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو برادرانِ ملت یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے کیونکہ مسلمان کے لیے دنیا قائد خانہ ہے اور مسافر اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ قائد خانے کے اندر بندہ اپنی من پسند کہ چیزیں نہ تو کھا سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے سائیوں کی مرضی ہوتی ہے جو مل جائے کھانا پڑتا ہے جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے اور جو کافر ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین ممالک کے اندر لوگ کیسے اپنی زندگی پسند کر رہے ہیں انہوں نے جنابِ علی تنی اپنی لیے سہولیات کو معیہ کر لیا ہے اب ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت بن چکی ہے قتلگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے امان کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر آپ عزمیشن کے لیے بھی تیار ہو جائیں پریشانیوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں ہر مشکل کے لیے آپ کو سامنے کھڑا ہونا پڑے گا تو بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور یہ پریشانیاں دکھ مصیبتیں مرضیں وبائیں یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہیں اور اس دنیا کے اندر موجود ہیں اس جہاں میں راہ چلتے انسان کو تکلیف آ جاتی ہے انسان کتنا ہی بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے لیکن پھر بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے آپ روز مرہ دیکھ رہے ہیں روڑوں پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں امن کے ساتھ اپنے گھر پہنچو ہر مسافر کی یہ دعا ہوتی ہے اس کی یہ خویش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑی دیر بعد پتا چلتا ہے کہ فلان شخص کا فلان جنگ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا میں راہ جاتے ہوئے انسان کو جو ہے مسیبت پہنچ جاتی ہے حضور کے غلام کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے یعنی کسی مسلمان کو کسے قسم کی کوئی بھی مسیبت پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنوہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ بعض مومن یا بعض مومن عورت یعنی مرد اور عورتیں مومن دوسرے نہیں مسلمان فرمایا جب ان پر کوئی مسیبت آتی ہے کوئی مرضیں آتی ہیں کوئی وبائیں آتی ہیں تو جنابِ علی ان کے بدرِ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کے جنابِ علی گناہ جھڑ جاتے ہیں مٹ جاتے ہیں جیسے آپ نے وضو کیا نمازِ جمعہ کے لیے آپ کے صغیرہ گناہ جھڑ گئے جن لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی آپ کو جمعہ کے لیے حاضر ہیں فجر سے لے کر جمعہ کے درمیان تک جتنے گناہ صغیرہ کیے ہیں وضو کی برکے سے اور نمازِ جمعہ کی برکے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاف فرما دیئے ہیں تو ایسے ہی جب انسان کو مصیبت تکلیف مہنچتی ہے اس کے بدلِ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد یعنی جس پر مصیبتیں پریشانی آئیں نا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچے گا کہ جنابِ علی اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اس ایسے جہاں ملے گا جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں ہے تو کافر کے لیے بیماری یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کافر کی بیماری اللہ تعالیٰ کی نرازگی کی وجہ سے ہے اس کے گناہ نہیں مٹتے کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں وہ ہے ہی کافر ہے اس نے رب کے ساتھ چیزوں کو شریک بنا دیا اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرا شریک بنا دیا میں اسے کبھی معاف نہیں فرماؤں گا اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ ہوں سمندر کی جہاں کے برابر بھی ہوں تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہو تو انسان پر کبھی بیماری اولاد کی صورت میں آ جاتی ہے کبھی اس کے مال کے اندر کمی آ جاتی ہے کبھی جنابی علی اس کی ساری کبائی ضائع ہو جاتی ہے کبھی اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں زندگی کے اندر روز مرا آتی رہتی ہیں بظاہر ہمیں چلتا چلتا ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے لیکن ہماری نظروں کے اندر نقصان ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو آمان ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بکشنے کے لئے مختلف چیزوں جو ہیں ہمارے لئے رکھی ہیں کہ یہ کریں گے کوئی بندہ بیمار ہوگا اگر کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہے اس کی آمدنی میں کمی آ گئی یا اس کی کمائی ضائع ہو گئی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے عمال کے اندر اضافہ کرتا ہے ہمارے گناہ ان کو معافرما دیتا ہے یہاں تا کہ عمال نامے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا سارے گناہ اللہ معافرما دیتا ہے جب دنیا سے رخشت ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور شاف ہوتا ہے اور جنب اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے عزت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ رشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بماری اس سے ہر گناہ مٹا دیتی ہے یعنی جب بندہ بیمار ہو گیا اس کے بعد جب وہ صحت یاب ہو گیا تو جنب علی اللہ بعد اس کے سارے گناہوں کو معافرما دیتا ہے تو یہ ہمارے لئے اتنی ایک اہم بات ہے کہ بیماری کے اندر بھی ہماری بلائی ہے اور حضرت جعبر جی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے رشاد فرمایا خیامت کا دن ہوگا اس وقت لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے دو گروہ ہوں گے ایک گروہ وہ جنہوں نے دنیا میں مسیبت کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ دکھ دردوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے آیاشیوں میں اور جنب علی سکھی زندگی انہوں نے اس دنیا میں بزاری ہے تو جتنی محنت ہونا پھر کمائی بھی ڈبلی ملتی ہے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ دکھ مردوں کو اور دو جناب علی جو پریشان دنیا میں رہے انشاءاللہ فرمائے گا جو محنتوں میں یہ یہ نام عطا فرمائے جو ان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے زندگی سکون کے ساتھ بزاری اچھا کھایا اچھا پیا اچھا انڈایا یہ سارے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے جب یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے ان کے دل کے اندر یہ تمنہ اٹھے گی ان کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کاش کہ دنیا میں ہماری جانے اور ہمارے جشن کہنچی سے کار دیے جاتے ہمیں دنیا کے اندر خوشیاں نہ ملتی بلکہ پریشانیاں ملتی آج جیسے رب تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمتوں سے نوازہ تھا آج بظاہر دنیا کے اندر پریشانی ہے روزی کا کام ہونا گھر کے اندر لرائی جگڑے فساد وغیرہ وغیرہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن بات یہ ہے آخرت میں اس کے بدلے ہمیں سواب ملے گا حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑے رزب پر رازی ہو گیا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمال پر رازی ہو جائے گا جس کو تھوڑا رزق بھیا نا اللہ تعالیٰ نے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو تھوڑے رزق پر رازی ہو گیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے نمہ عمال پر بھی رازی ہو جائے گا اور حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ہوگا تو جناب علی غریب لوگ دکھوں کے مارے ہوئے لوگ مصیبتوں میں رہنے والے لوگ پریشانیوں میں زندگی گزارنے والے لوگ اس دن پانچ سو سال پہلے امیروں سے جندت میں چلے جائیں گے کیوں امیروں کا وہاں حساب نہیں ہوگا بلکہ ان کا حال پوچھا جائے گا امیروں کا وہاں حساب ہوگا زیری بات ہے جس کی روزی پوری نہیں ہوتی اس سے جناب علی باقی چیزوں کا حساب کیا پوچھنا ہوگا جس کے ملازم ہیں گاڑیاں ہیں کوٹھیاں ہیں بگلے ہیں وغیرہ وغیرہ فیکٹلیاں ہیں ہر ہر چیز کا حساب جا ہے وہ دینا ہوگا فَوَرَبِّكَلْنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَائِينَ اے بیب تیرے رد کی قسم ہم ان سے ضرور ضرور پوچھیں گے پھر فرمایا فرمایا کہ پھر ہم ان سے ہر نعمت کے بدلے میں پوچھیں گے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے بتا تمہیں جوانی دی کہاں گزاری بتا تمہیں علم دیا تمہیں کہاں گزارا اور تمہیں جنہدی رہا ہم نے دولت دی اس کو تمہیں کہاں خرچ کیا پانچ سوال جب تک انسان رب کی بارگاہ میں ان کا جواب نہیں دے سکے گا تب تک انسان مزان تھے واپس نہیں آ سکے گا تو یہ کوشش کریں اپنی جوانی کا خیار رکھیں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا عام مال خرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں کہیں ہمارا مال قیامت کے دن ہمارے لئے وبال ہی نہ بن جائے اس جگہ پہ خرچ کریں جس جگہ اللہ بھی راضی ہے اور اس کا محبوب بھی راضی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا اور اس کی اندر جو تکالیف ہیں یہ عارضی ہے دائمی زندگی آخری ہے جو جنت والی زندگی ہے دیکھیں ہمارے سامنے کتنے لوگ آئے اس دنیا سے چلے گئے آج نہیں تو کل ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے جس بندے کو آپ پوچھیں نہ کہ بتا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے وہ آپ کیسے دکھ اور درد سنائے گا آپ اپنے بھول جائیں گے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن پریشان ہو گئے کہا دنیا کیا ہے تو جنبی علیہ اپنی مکان کے چھت پر چڑے اور دیکھا تو کہیں جنے کہ فرید چپ گھر جا تو کہتا ہے میں پریشان ہوں ملے میں دیکھ سارے گھر میں آگ لگی ہے تو کہتا ہے صرف میں پریشان ہوں دنیا کے اندر دیکھ لوگ کتنے کتنے تیرے سے زیادہ پریشان ہیں تو عرض کیا میں نے کہ دنیا مومن کے لئے قیاد خانہ ہے تو قیاد خانوں کے اندر زندگی آسان نہیں گزرتی بلکہ جنبی علیہ بڑی مشکل گزرتی ہے تو یہ ایک دن ختم ہو جائے گی دنیا اور ہماری زندگی بھی ختم ہو جانی ہے لیکن اصل جو چیز ہے ہم آگے کیا بیج رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہم نے اپنے عمال کا حساب بھی جو ہے وہ دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بیمار کی عیادت کرو اور جنازوں میں شرکت کرو پھر فرمایا کہ وہ چیز تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے آپ کسی قبرستان میں چلے جائے نا انسان کو وہاں بڑی یاد آتی یار میں نمازی بن جاؤں میں گناہوں کو چھوڑ دوں یار زندگی کا پتہ نہیں کس موقع پر کس مور پر ختم ہو جائے لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر قبرستان سے بیٹھ کر ہم باہر دنیا میں آتے ہیں دنیا کی لذہوں میں آتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں کہ ان کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اور وہ جو فکر ہمیں آئی تھی نا آخرت والی وہ بھول جاتی ہے پھر حضور فرماتے ہیں بیمار کے بعد جا کر جو ہے عیادت کیا کرو ایک مسلمان کے چھے اگو کہ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیا کرو دوسری بات جنہیں اپنی جوانی پر مانے کہ میں طاقتوار ہوں مجھے رابن نے صحت دی ہے حضور فرماتے ہیں ان کی گرج ہیں جو بیمار ہیں ان سے پوچھیں کبھی کسی وقت میں وہ بھی جوان تھا وہ بھی کہتا ہوگا کہ میں بھی جوان تھا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا جوانی پر مان نہ کرنا اپنے وارشوں پر مان نہ کرنا حضور یوسف علیہ السلام ایک دن خیال آیا کہ یوسف جس کے گیارہ بھائی جوان ہو اسے کسی کا خوف تو نہیں نا تو اللہ تعالی نے جب جنب علی انہیں بھائیوں کے ہاتھوں سے کنوے میں جلٹکایا تو کنوے کے اندر بھائیوں نے جب رسی کاٹ دی تو ڈالا اللہ نے فرمایا یوسف مان بھائیوں کا نہیں کرتے مان رب کی رحمتوں کا کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میرے یہ ہیں تمہارے اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ ہمارا غیر کو دشمن ہو آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنے خاندان کے اندر دیکھ لیں وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ امہ جائے شریک ہوتے ہیں کسی دوسرے کو ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کو کہتے ہیں جو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں جو ہمارے تائے چاچے ہیں یا مامو ہیں ہم ان کو شریک بولتے ہیں تو یہ زندگی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کے پاک جائے کرو جو بیمار ہیں تاکہ تمہیں یہ چیز ذہن میں ہمیشہ رہے کہ یاد آج یہ بندہ بیمار ہے تو کل میں بھی بیمار ہو سکتا ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی کے یادت کے لیے دیاتا ہے ستر ہزار فرشتہ شام تک اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے پھر فرمایا کہ جو بندہ شام کو اپنے کسی مسلمان بھائی مریض کی یادت کے لیے جاتا ہے تو صبح جنبہ علیہ صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ عمال میں نیکییں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں اور بندے کے لیے کیا چاہیے کہ نوری مخلوق بندے کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہم المؤمنون اخوا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں فرمایا بے شک مومن بھائی کی مثال ایسی ہے حضور فرماتے ہیں کہ آپس میں دوستی کرنے والے ایک دوسرے سے رحم کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے کی طرح جس ایک جسم ہوتا ہے جسم کے کسی ایک اس کو اگر بیماری لگ جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو سارے جسم کے اندر جو حال چال مچ جاتی ہے حضور فرماتے ہیں تمہارا آپس میں تعلق ایسے ہونا چاہیے اگر تمہارے معاشرے کے اندر کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوئی ہے تو تمہیں آرامنا ہے ہر بندہ کوشش کرے کہ اس کی تکلیف کو میں دور کروں جتنا ہو سکتا ہے لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے علز ہے اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اور مشکل میں چلا جائے ہم حسد کرتے ہیں حسد سے جو ہے وہ نکلنا چاہیے تو گرامی قدر حضرات حضرت ابو ریرہ فرماتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی آج جس نے کسی کے نماز جنازہ ادا کی ہے حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کہ یا رشو اللہ میں نماز جنازہ ادا کر کے آیا ہوں پھر حضور نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی آج جس نے روزہ رکھا ہو سارے خموش ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کہ یا رشو اللہ میں نے روزہ رکھا ہے پھر حضور فرماتے ہیں ہے تم میں سے کوئی جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو جنابی علیہ عرض کرتے ہیں یا رشو اللہ آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے پھر حضور فرماتے ہیں ہے تم میں سے کوئی ایسا جس نے آج کسی اپنے مسلمان بھائی کی عادت کی ہے تو عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ میں نے کی ہے تو نبی پاک نے فرمایا جس کے اندر یہ چار چیزیں ایک دن جمع ہو جائیں روزہ دار بھی ہو مسکین کو کھانا کھلانے والا بھی ہو اور بیمار کی عیادت کرنے والا بھی ہو تو اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے والا بھی ہو فرمایا جس کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری بکشش کے لیے جو ہے وہ بہانہ بڑھ رہی ہیں تو گرامی قدر حضرات حضرت اب حریرہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا نامہ عمال تو لے جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اے ابن آدم میں تیری آنکھوں کے سامنے بکھا رہا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ عرض کرگا رب العالمین تو تو وہ ہے تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں تمہیں کھانا کیسے کھلاتا پھر اللہ فرمائے گا اے بندے میں تیرے سامنے بیمار رہا تو نے میرا حال بھی نہیں پوچھا تو بندہ عرض کرگا باری تعالیٰ تو تو بیماریوں سے پاک ہے تیرا حال میں کیسے پوچھتا پھر اللہ فرمائے گا اے بندے میں تیرے سامنے پیسا رہا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو کھانے پینے سے بیمار پاک ہے بیماری سے پاک ہے تو میں تیری کیسے عیادت کرتا کیسے تمہیں کھانا کھلاتا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تیرے امسائے میں تیرا مسلمان بھائی بیمار نہیں رہا کاش کہ تو اسے جاتا اس کی عیادت کرنے کے لیے اسے کھانا دینے کے لیے پانی پلانے کے لیے تو تیرا رابطوں میں اس بیمار کے قریب ہی ملتا تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر جو بیمار ہوتے ہیں ان کی تعمارداری کرتے حضرت شاہ ولی اللہ محدد صدیل رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد اگرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے الفاظ ہیں کہ جب میں بیمار ہوا تو سخت بخار ہو گیا تو پھر دل کے اندر خیال کی آیا کہ جنب علی ہونا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کریں جو امام بوسیری کی خواب میں آنے والے ہیں امام بوسیری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کسیدہ بردش رف لکھا مولا یسلی وسلم دائی من آبدا علا حبیبی کا خیریل خالقی کل ہمی آپ کو فالج ہو گیا جب فالج ہوئے دل کے اندر خیال آیا یا رشو اللہ تیرے لیمین ناتے لکھی ہیں اگر تو آ جائے تو مجھے شفاہ مل جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بوسیری کی خواب میں تشریف لائے اور اپنا یدلہ والا ہاتھ ان کے جس سے مبارک بر پھیرا اللہ تعالیٰ انہوں نے شفاہ دا فرمائی اور پھر جب حضور گئے اپنی یہ کملی مبارک جو چدر ہے یہ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے سرہندی رکھ کے گئے کہا یہ محمد کی نشانی ہے جب لوگ تمہیں کل پوچھیں گے بوسیری تمہیں شفاہ کیسے ملیں تو لوگوں کے حساب نے بتانا مدینے والا آمنہ کلال آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے شفاہ دا فرمائی ہے تو ایسے شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں بھی بیمار ہو گیا تو دل کے اندر خیال آیا کہ اگر شاہ عبد الرحیم عرض کریں تو کملی والا آ جاتا ہے امام بوسیری رحمت اللہ علیہ اللہ کی واقعہ حضور کی بارکہ میں عرض کر رہا تھے حضور آ جاتے ہیں اگر میں بھی عرض کرو تو ہو سکتا ہے حضور آ جائیں آپ فرماتے ہیں میں اتنا ہی ابھی تھا تو میں بہوش ہو گیا پھر طاقت نہیں تھی بولنے کی پھر جنابی علیہ کسی کی اچانک آواز آئی کہ عبد الرحیم لگتا ہے مدینے سے آمنہ کلال تیرے یادت کے لیے آ رہا ہے تو جنابی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں بول تو نہ سکا لیکن میں نے اپنے رشتہ داروں جو میرے پاس بیٹھے تھے اولاد تھی انہیں میں نے حکم دیا کہ میرے چار پائی کے جو کماندی ہے ان کا رخص تبدیل کرنے لگتا ہے اس طرف سے حضور آ رہے ہیں دیکھیں ان کا عدب کتنا ہے تو ناجوانوں حضور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے تو دیکھیں اگر انسان کی عقیدت سچی ہو انسان محبت کرنے والا ہو تو پھر بندہ جہاں مرضی ہونا بس ایک دفعہ سچ دل سے پکارے نہ تو مدینے والا آ جاتا ہے قدیہ غریبانِ محلِ یا رسول اللہ 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 کہ دیا غریبہ دے محلے یا یہ میں دیکھر لفات بڑھا جاتاں یاد تیری دا میں دیوہ بالے آیا یاد تیری دا میں دیوہ بالے آیا یاد تیری دا میں دیوہ بالے آیا بھی جا کملی بالے آیا یاد تیری دا میں دیوہ بالے آیا آمین 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 تیرے باج میں نہ کس کا مکاری آمین 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 وہ آمین آمین بحسب by آ کر کہا کیفہ حال اکا اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے مجھے بتائیں آپ کا کوئی دوست آپ کا حال پوچھے کتنی خوشی ہوتی میرا دوست میرا حال پوچھنے آیا تھا تو بتائیں جس کا حال کمری والے پوچھنے آئے ان کا حال کیا ہوگا آئے تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے آپ پر جنبِ علی خموشی تاری ہوگی وجد تاری ہوگیا کچھ دیر آپ خموش رہے پھر دل کے اندر خیال آیا کہ میری ہر وقت یہ تمنا تھی کہ حضور کے جو داڑی کے بال ہے یا دلفوں کے موہ مبارک یہ مجھے مل جائیں ابھی دل کے اندر یہ خیال ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد الرحیم کو اپنی گودی میں لیا تو آپ فرماتے ہیں میں اتنا رویا کہ میری آنکھوں سے جو ہے میری کمیز مبارک گلی ہوگی حضور نے اس طرح اپنا ہاتھ پھیر کے جنبِ علی دو بال اتار کے جنبِ علی رکھ دیئے پھر خیال آیا کہ یہ خان میں نہیں بلکہ ہمیشہ میرے پاس رہیں جب تک میں زندہ ہوں تو پھر حضور نے فرمایا یہ تیرے پاس ہی رہیں گے جب حضور گئے نا شفاہ عطا کر کے حضور چلے گئے تو ہوا کیا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ بال کہیں گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم وہ میں نے افاظت کے لیے تیرے تقیقے نیچے رکھے ہیں جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو وہاں سے اٹھا لینا پھر آپ لوگوں کو بالوں کی زیارت کرایا کرتے تھے اتنے پتیزہ بال تھے ایک کمرے کے اندر انہیں بند کیا تالہ لگایا ہوا تھا لوگوں کو کہا آؤ میں تمہیں حضور کے بالوں کی زیارت کرواتا ہوں لوگ آئے چابی سے تالہ کھولنے لگے تالہ نہیں کھل تھا ایک مرتبہ کھولا نہ کھولا دو مرتبہ کھولا نہ کھولا آپ پریشان ہیں کیا وجہ ہے تالہ بھی وہی ہے چابی بھی وہی ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ تعلیٰ کھل نہیں رہا آپ نے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ مراقبہ کیا کہا ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تعلیٰ کیوں نہیں کھل تھا آپ نے خیال کیا کہ لوگوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ پاک نہیں ہے کیونکہ جنب علی ناپاکوں کو کبھی زیارت نہیں ہوتی جن کے دل پاک ہوتے ہیں ان کے آئیں حضور تشریف لاتے ہیں تو حضرت شاہد الرحیم نے پھر یوں کیا کہ لوگوں کا راز رکھنی لکھ لیے کہاں آؤ سارے چلتی ہیں وضو کرتی ہیں وصل کرتی ہیں پھر آ کر جو ہے تو میں حضور کے بال کی زیارت کرواتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں جب سارے لوگ دوبارے وضو کر کے تو وصل کر کے آئے تو دیکھا تو جنب علی پھر چابی لگائی تو تعلیٰ کھل گیا آپ نے کہاں میں سچ کہا تھا کوئی ہم میں سے ایسا شخص ہے جو جنبی ہے جس کی وجہ سے یہ تعلیٰ نہیں کھل رہا تو گرامی قدر حضرات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی تعماردار ہوتے ان کی تعمارداری کے لئے حضور تشریف لے جاتے ان کے آیادت کرتے مسلمان کے مسلمان پر اچھے اکوک ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے جب تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی آیادت کرو یہ چھوڑ دو میں بیمار تھا یہ شخص مجھے پوچھنے نہیں آیا میرا باب بیمار تھا یہ پوچھنے نہیں آیا ان چیزوں کو چھوڑ دو اگر جانا ہے اللہ کی رضا کے لئے جائیں ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے کہ باول پور جنب علی میرے دوست کی والدہ خوت ہوگی کس لئے جا رہا ہے تاکہ میرا دوست یہ نہ کہے کہ میں اس کا دوست تھا اور میری والدہ کے جنازے پر نہیں آیا اور میرے باپ کے جنازے پر نہیں آیا تو پھر آپ کا جانا اور اتنا خرچہ کرنا یہ کسی کام کے لئے نہیں ہے جب آپ اللہ کی رضا کے لئے جائیں گے پھر آپ کو سواب بھی ملے گا اور آپ کے دوست آنکھوں میں آپ کی نظر بھی ہوگی آج ہمارے ہاں یہ ہے ہم جنازے پڑھتے ہیں یار وہ میرے باپ کا جنازہ پڑھنے آیا تھا میں اس لئے جا رہا ہوں وہ کیا کہیں گے کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لئے وہ نہیں آئے ان چیزوں سے نکلیں اللہ کی رضا کے لئے کسی سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لئے کسی کو کچھ دینا ہے دیں یہ نہ کہیں کہ اس نے میرے شاہد یہ کیا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا کسی سے محبت کرنی ہے تو میرے لئے محبت کریں یہ چھوڑ دیں اپنی رضا کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہیں وہ گافر کے ساتھ لڑ رہے تھے اس نے کیا کیا حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا تاکہ علی کو غصہ ہے اور مجھے جلدی سے قتل کر دیں مار دیں اس سزا سے میں بچ شکوں تو حضرت علی کی نے کیا کیا اسے چھوڑ دیا یہودی دیکھ کر حران رہ گیا کہنے لگے علی چاہیے تو یہ تھا کہ تو مجھے مار دیتا مجھے سزا دیتا لیکن تو نے مجھے معاف کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں پہلے میں اللہ کی رضا کے لئے لڑ رہا تھا اب تمہیں اس لئے چھوڑ دیا ہے بات میری آگئی ہے کہہ علی کو کوئی یہ اعتراض نہ کہے کہ علی کے موں پر تھوکا اور اس نے اس وجہ سے قطر کر دیا میں نے تمہیں چھوڑ دیا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے آپ کو بتا نا ایک دن عدالت لگنی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تل کا حساب ہوگا زرے زرے کا حساب ہوگا اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے پہلے بات تو یہ ہے اسے معاف فرما دیں حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ زمین پر میرے بندوں پر رحم فرماتا ہے میں کل قیامت کے دل اس بندے پر رحم فرماؤں گا بس یہ سوچ لیں کہ یار اس نے میرے زیادتی کی ہے میں نے اسے اسے معاف کر دیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے بھی معاف فرما دے گا تو کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی عادت کے لئے جائیں کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی جتنی حد تک آپ حل کر سکتے ہیں کریں اس کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین